پاکستان پیپس پارٹی 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 آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب نیر رضا صاحب اور ابھی جو لیٹسٹ بلدیاتی نظام تھا اس میں آپ سابق چیئرمن رہے ہیں ڈسٹرکٹ کورنگی کے آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں محمد حسین صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا کیا چاہتے کیا ہیں سر آپ کے کس طرح کا لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ ہو بل پاس ہو یہ قانون آئے کیونکہ ایک بازے اصول موجود ہے کہ صوبائی حکومت میں جو اکثریت میں ہوگا جمہوریت تو نامی اسی کا ہے میجورٹی کا نام ہے اور تو میجورٹی جب ایک جس طرح کا قانون بنانا چاہیے گی اس طرح کا انہوں نے قانون اس کو بنا دیا ہے اس میں پاکستان پیپلس پارٹی سمجھا رہی ہے مختلف شبوں کے اندر اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ یہ دوہزار تیرہ کے مقابلے میں زیادہ بہتر امپاورڈ بل ہے اور گراس روٹ ڈیویل تک زیادہ امپاورمنٹ آئے گی چاؤن سسٹم جو ہے جو اس کو لے کر آئے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو پہلے اختیار نہیں تھا وہ اب لوکل گورمنٹ کو دیا جا رہا ہے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جمہوری نظام میں تو یہ ہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس میجورٹی ہوتی ہے وہی رولن پارٹی کہلاتی ہے دیکھیں جمہوریت یعنی ڈیموکریسی دو قسم کی ہوتی ہیں دنیا میں ایک ہے بروٹ میجورٹی کی بنیاد پر جمہوری نظام کو چلانا اور دوسری جو جمہوریت ہے وہ ہے پارٹی سپیٹری ڈیموکریٹک سسٹم کہ جہاں پر ہر ایک کو اپنی بات کرنے کا اپنی تجاویز دینے کا یعنی مکمل اختیار ہوتا ہے اس وقت پاکستان میں معذر کے ساتھ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ بروٹ میجورٹی کی بنیاد پر ہے آج سینڈ اسمبلی میں پاکستان پر کس پارٹی کے جو میجورٹی ہے وہ اسی فارمولے کے طے چلا رہے ہیں بروٹ میجورٹی کے فارمولے پر اور اگر وہ چاہیں حقیقت سے ہٹ کر بھی اگر دن کے بارہ بجے اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور وہ اگر ریزولیشن لے کر آئیں کہ اس وقت رات کے بارہ بجے رہے ہیں تو وہ ریزولیشن بھی وہاں پر پاس ہو جائے گی باوجود اس کے کہ اپورشنگ کا راکین یہ کہیں کہ نہیں جی رات کے بارہ نہیں ہو رہی تو دوپر کے بارہ ہو رہے ہیں وہ کہیں گے جی اکسیر اپنے فضلہ کر دیا اس وقت رات کے بارہ بجے رہے ہیں تو یہ بروٹ میجورٹی سسٹم جو ہے یہ جمہوریت کی اصل روح کے خلاف ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہم جو جمہوری نظام میں رہتے ہوئے جو بلدیاتی نظام چاہتے ہیں دیکھیں ہم کوئی لڑائی جھگرانی کر رہے ہیں ہم کوئی لسانیت میں پھیلا رہے ہیں ہم منافرت میں پھیلا رہے ہیں ہم اسمیت میں پھیلا رہے ہیں ہم کیا چاہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹوٹیشن کا آرٹیکل 148 جو کلیر ڈائریکشن دیتا ہے حکم دیتا ہے تمام بلدیاتی اداروں کو کہ تمام بلدیاتی ادارے تمام صوبہی حکومتیں اپنے اپنے صوبوں میں بلدیاتی حکومتیں قائم کریں گے بلدیاتی حکومتیں ناٹ بلدیاتی ادارے اس میں لکھا ہوا ہے لوکل گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ کو اسٹیبلش کریں گے اور انہیں فانینشل پولٹیکل اور ایڈمنسٹریٹیو اختیارات دیں گے لیکن سر اس میں کیونکہ وفاق میں آپ حکومت کے اندر موجود ہیں کیا زیادہ بہتر بات نہیں یہ نہیں ہوگی کہ اس طرف کوشش کی جائے کہ کون کون سے ادارے دیں گے یا کون کون سے شعبے دیں گے اس کو بھی آئین میں لگ بیا جائے اس ایک لائن سے بڑھ کے آگے بات ہوگی ہے دوسری بات ہے یہ تو اس سے آگے کی بات ہے میں بات کر رہا ہوں کہ آج کانسٹیٹیشن کیا کہہ رہا ہے جب آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بلدیاتی ادارے قائم کریں اس کا مقصد یہ کہ آپ بلدیاتی انتخابات کرائیں دو ہزار دس میں بلدیاتی ادارے بلدیاتی حکومتیں ختم ہو گئیں آپ نے سوری دو ہزار پندرہ میں ختم ہو گئیں آپ نے چھ سال تک انتخابات کیوں نہیں کرائیں کانسٹیٹیشن کہہ رہا ہے نا آپ کرائیں نہیں کرائیں آپ کانسٹیٹیشن کی نفی کر رہے ہیں آپ نے جو لوکل گورنمنٹ ایک 2013 لائے وہ کہتے ہیں کہ ان کو فاننشل اختیارات دیں اس وقت بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا اور اس وقت بھی سپریم کورٹ کہہ رہا ہے اسی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ کانسٹیوشن کی وائلیشن کیوں کر رہے ہیں پوری دنیا میں دیکھیں ہم کوئی نئی چیز مانگ رہے ہوں کوئی نیا ہم سنامینا لارہے ہوں پوری دنیا میں یہ اصول رائج ہے کہ تھرڈ یئر آف گورنمنٹ دیکھیں جمہوریت کبھی بھی بلدیاتی سسٹم کے بغیر جمہوریت مکمل نہیں ہوتی بنیادی جزو ہے بڑی بازے بات ہے اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ چیمپین بنتی ہیں جمہوریت کی وہ کیوں بلدیاتی نظام کے خلاف ہیں یا امپاور کرنے کے خلاف ہیں یا گراسٹروٹ لیول تک جانے کے خلاف ہیں اور تمام تر اختیارات جو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھتی ہیں اس کے پیچھے جب ہم سوال اٹھاتے ہیں پاکستان پیپلس پارٹی سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب جب جو ہے وہ اختیار خاص طور پر امکیم کے بارے میں کال جاتا ہے کہ دیا جاتا ہے تو امکیم نے بھی اس کا صحیح استعمال نہیں کیا امکیم نے بھی جو ہے وہی سیاسی بھرتیاں کی وہی جو ہے وہی کرپشن اور وہی سب چیزیں کی حالات اور برے جو ہے وہ کر دیئے اس لیے ہمیں جو ہے ایک چیک انڈ بیلنس کے ساتھ سوبے کو جو ہے کنٹرول لکھنا پڑتا ہے یہ سب سے بڑا جوک ہے سب سے بڑا لطیفہ ہے اگر پاکستان پیپلس پارٹی یہ کہتی ہے دو ہزار ایک کے بلدیارتی الیکشن ہوئے پرویز مشرف صاحب کے دیئے کے سسٹم کے تحر کیا پاکستان پیپلس پارٹی نے بائیکارٹ کیا تھا امکیم نے بائیکارٹ کیا تھا ٹھیک ہے انہوں نے اس سسٹم کو مانا ایک دفعہ نہیں دو ہزار ایک کے الیکشن میں حصہ لیا دو ہزار پانچ کے الیکشن میں حصہ لیا یعنی آٹھ سال تک دو ہزار ایک سے دو ہزار دس تک ٹھیک ہے نو سالوں تک وہ اسی سسٹم کے تحت پاکستان یعنی سندھ کے سب سے زیادہ زلوں میں ان کے نازمیں رہے یہ موترمہ فریال تالپور جو ہیں عدی یہ کس زلے کی نازمہ تھی نواب شاہ زلے کی انہوں نے سب انجوائی کیا ہے سارے اختیارات کو استعمال کیا ہے انہی اختیارات کو جن اختیارات کو امکیم پاکستان کے نازمین نے کیا اور ہم نے ثابت کر کے دکھایا پوری دنیا نے اس بات کو اپریشیٹ کیا اچھا چلیں ہم آگے کی بات کرتے ہیں وصیم صاحب آپ فرمائیں کہ اب جو یہ جو ایک تمام سیاسی جماعتوں نے آپ لوگوں نے بھی ایک جو پریشر دیا تو اس پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پاکستان پیپس پارٹی جو واپس دے رہی ہے میئر کے انتخابات کے حوالے سے اور میئر کی انٹری کے حوالے سے اب یہ کہ لوکل کانسل کا میمبر ہونا چاہیے باہر سے نہیں آسکتا شوف ہینڈ کے حوالے سے جو ہے بات ہوئی اب جو ہے شوف سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہوگی شوف ہینڈ ہوگا یہ سب سوال اعتراضات آپ نے اٹھائے تھے اب اس پر بھی بات ہو رہی ہے سکولوں کی اور ہسپیٹلز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا یہ بھی واپس آ جائیں تو اب چاہتے کیا ہیں یعنی کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں اس بات کو دیکھیں جہاں تک آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ٹی وی پہ آ کر جو بات کی اگر آپ اس پر جا کر جائزہ لیں تو صرف جھوٹ بولا انہوں نے صرف دو تین چیزیں انہوں نے واپس کی باقی تمام چیزیں ایزیٹیز ہیں جو آپ ہمارے زمانے میں آٹھ عرب کچھ کا تھا اس کے پیچھے چلے جائیں تو دو عرب کچھ کا تھا اب انہوں نے جمک کیا ہے ایک عرب پچیس کروڑ کا تو اب اس میں بچتا ہے لیکن سر یہ پراپٹی کراچی کی پراپٹی اس کا اٹیک اس میں تو بڑی گنجائش موجود ہے اگر جو بھی اقتدار میں آئے گا لوکل گورنمنٹ کے اندر وہ اس کو ایکسپینڈ کر سکتا ہے بڑے بیوانے پہ جب آئے گا جب کرے گا نا جب یہ مانیں گے تو کرے گا نا لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عرب پچیس کروڑ روپے کراچی کے لیے کافی ہوں گے کیا پیپس پارٹی یہ نہیں دیکھ رہی کہ مطلب مزید ٹیکس جو ہر چیز یہ تو پارٹ ہے نا اس طرح اور بھی ہوگا مختلف شبوں کے اندر جو ہے تمام ٹیکسیز جو ہے اسی طرح سے سیبرج بورٹ کا چیئرمن جو ہے سیبرج بورٹ کا چیئرمن جو ہے وہ میئر ہوگا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ادارے ہیں جو وہ بتا رہے ہیں کہ ان اداروں کے جو سنبرہان ہیں وہ میئر لگائی جائیں گے یہ سب چیزیں سانوی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پورا کراچی بھی دے دیا جائے اور اگر فائننشل آپ کے پاس اختیارات نہ ہو تو پھر آپ پورا کراچی کے پورا پاکستان بھی اگر آپ کو دے دیں گے تو آپ کیسے چلائیں گے بغیر پیسے کے تو بات وہیں آ رہی ہے کہ جی پیوز پارٹی سے آپ بھیک مانگے جا کے وہ دیں نہ دیں یعنی اوزٹی تک جو جائز ہے ان ڈسٹرکوں کا اوزٹی پوری نہیں دیتے آج تک نہیں تھی جب اپنا جو بلدیاتی سسٹم تھا ان کو پوری بیٹھیں ابھی میرے ساتھ بہت آپ کو بتائیں گے کہ بہت پوری دیتے ہیں یعنی تک کہ تنخواہیں دینے کے لوگوں کی گریجوٹی دینے کے پیسے نہیں تھے اب بھی جو ہے لوگ جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں کہ یہ جو ہسپٹلز ہیں جو کہ جن کی بہت بری حالت رہی لوکل گورمنٹ کے انڈر جو ہے نیر ازا صاحب آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں اس کو ابھی ابھی تازہ تازہ آپ کا دور ختم ہوا ہے تو اگر وہ اور اور میں تعلیم پہ ضرور اعتراض کر سکتا ہوں کہ تعلیمی نظام بہت خراب ہے صوبے کا لیکن صحت کا نظام سن کا بہت بہتر ہے نائی سی ویڈی کے اگر بات کر لی جائے انڈرس ہسپٹلز کو بڑا پنٹ دیتے ہیں سائیو ٹی کو دیتے ہیں جن ہسپٹل ہے ٹراما سینٹر ہے سویل ہسپٹل ہے کراچی کی حد تک جو ہے بہت بہتر ہیلت کا نظام ہے لیکن اس کے برقس جو لوکل گورمنٹ کے تحت اسپطال چڑ رہے تھے وہ سارے اسپطال جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو اب چلے گئے ان کے پاس اب آباسی شہید ہسپٹل جو ہے سوبراج ہسپٹل ہے لیپروسی سینٹر ہے سر فراس رفی کی ہسپٹل ہے بہت سارے ہسپٹلز ہیں تو وہ تو کیا بہتر نہیں ہو گیا کہ وہ اس کو سمحل لیں دیکھیں جن ہسپٹلز کا آپ نام مرے نا انڈرس ہسپٹل یا اور دوسرے یہ تو پرائیوٹ ہسپٹل ہیں نائی سی وی ڈی میں بھی ایک پرائیوٹ ونگ موجود ہے اور وہاں پہ اگر آپ پرائیوٹ اپریشن کرنا چاہیں تو لاکھ روپے اس کا بل بنتا ہے دوسرا یہ کہ اگر یہ اتنے اچھے ہسپٹل ہیں سیویل ہسپٹل یا جنہ ہسپٹل جس کی بات کر رہے ہیں ان میں سے کون لوگ ہیں جن کے رشتہ دار جائے کے علاج کراتے ہیں وہاں پہ وہ اتنے اچھے ہسپٹل نہیں ہیں کہ یہ اپنے ہی بھی ٹریٹمنٹ کرائے ہیں وہاں پہ جا کے اگر یہ کراتے بھی ہیں تو لیکن یہ جتنے ہسپٹلز میں میں نے نام لیا ہے میں پیوٹ ہسپٹل کی بات نہیں ہے نائی سی ویڈی کی اور چلڑن ہسپٹل کی بات کریں کیا آپ بات کر رہے ہیں چاہے نائی سی ویڈی ہو یا انڈس ہو ایس آئی یو ٹی ہو یہ سارے وہ ہسپٹل ہیں جن کو کراچی کی ایک میجورٹی ڈونیشن دیتی ہے ان ہسپٹلز کو انڈس کو دیتی ہے ایس آئی یو ٹی کو دیتی مانتا ہوں لیکن جو گورنمنٹ کے لئے ہسپٹل نائی سی ویڈی کو بھی اور نائی سی ویڈی میں جو پرائیوٹی بھنگ ہے وہ بہت زیادہ پیسے لیتا ہے اچھا خالی یہی ہی ہیلس فیسلٹی سوڑی ہیں اب آپ نیچے آ جائیے عوامی سطح پر نیچے بیسک ہیلس یونٹ پورے سن کے طبعہ برباد ہیں اسی طریقے سے آپ کے تی ایم ایس کے ہیں اس کے بعد آ جائیں ڈسٹرک ہسپٹل ہیں آپ مثال کو تب پر میرپو خاص جائیے میرپو خاص کر جو سیڈسٹرک ہسپٹل ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہاں پہ کسی قسم کو ٹریٹمنٹ ہو وہاں سے لوگ جو نکلتے ہیں ایم ارجنسی میں وہ ٹنڈولیار ہیڈراباد پہ پہنچتے پہنچتے ہیں راستے میں ہی لوگ دم توڑ جاتے ہیں یعنی بیسک ہیلس یونٹ جو ہے بلکل سن کی سطح پہ بہتر حالاتی ہے لیکن میں کراچی کی بات کروں کراچی میں پھر بھی بہتر سیحت کے شعبے میں کام ہوئے دیکھیں ایٹی پرسنٹ ہیلس کا محکمہ سن کا بلکل تباہ ورباد ہے بلکل تباہ ورباد ہے یا اس کا بہتر جواب آپ کی جانے سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بہتر ہسپٹلز بھی ہیں جن کے بات میں میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ہسپٹلز بھی لے لیے جائیں بلکہ ان کو فنڈز دے کے لوکل گورنمنٹ کے در ان کو زیادہ بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے اور اس کو جو ہے ایک مثال بنایا جا سکتا ہے ناظرین بہت ساری چیزیں ہیں اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے حوالے سے کیونکہ ہم ایم این اے ایم پی ایس سے بھی جو مطالبہ کرتے ہیں وہ مطالبہ لیجسلیشن کے بجائے وہی اپنی گلی محلے کا جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں اس کا ہی کر رہے ہوتے ہیں اور کراچی میں تو خاص طور پر صورتحال یہ ہے کہ کراچی کا ایم اے ایم پی ایچ ہے کسی بھی جماعت کا ہو وہ کوئی بہت بڑی بات کرنے کے بجائے لیجسلیشن کی وہ انہیں چھوٹے چھوٹے چیزوں سے نکل ہی نہیں پا تھا کیونکہ یہ حال ہی نہیں ہو پا رہی میں دوباری بات کو یہاں کاٹوں گا دیکھیں یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جس کی ہم نے مخالفت کی 2013 کے بعد سے مخالفت کرتے ہیں ایم کیوم پاکستان کے ایم پی ایس نے ایک کمپریہنسیو لوکل گورنمنٹ امینڈمنٹ ایکٹ بنا کر اسمبلی میں اوہ ٹھیک ہے لیکن میں تو عوام کے جاسے بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ نہیں آگے کی نہیں جانتا اس کے علاوہ ہم نے درجنوں بل قانون سازی کے حوالے سے امینڈمنٹ کر کے سندھ اسمبلی میں جمع کر رہا ہے میرے ایک شخص کے سات بل جمع ہیں جولائی دوہزار بیس سے ٹھیک ہے لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ بنیادی مسائل ان کا بڑا زیادہ بڑا مسئلہ ہے عوام کا عوام جب آپ سے ملتے ہوں گے تو بات بنیادی مسائلگی کرتے ہوں گے اور یہ حل نہیں ہو پا رہا اور یہ ہوگا اسی گراس روٹ سسٹم سے جو کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں اور ان کے اس پاور نہیں ہوں گی تو آگے پھر یہ بیس اسی طرح مسلسل چلتی رہے گی تو اس مسئلے کو ایک دفعہ ذرا حل ہونا ہوگا بریک کے بعد کنٹیلیو کرتے ہیں سوال ہے پاکستان کا ویلکم بیک سوال ہے پاکستان کا اس لیے آج ہم ایمکیم کے ساتھ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل جو اس اسی انسیمبلی میں پاس ہوا اس کے والے سے ایمکیم پرزور احتجاج کر رہی ہے نیر رضا صاحب وانصد موجود ہیں نیر رضا صاحب اب ابھی ریسنٹ جو ہے وہ ریسٹک چیئیمنٹ رہے ہیں کورنگی کے اور اب جو صورتحال ہے یہ جو سار ڈسٹرک یا ڈسٹرک کانسل کے بعد تقریباً پچیس ٹاؤن جو ہے بنا دیے گئے ہیں اور بات کی جاری ہے کہ پانچ لاک سے ساڑھے سات لاک کے لوگوں کے درمیان جو ہے تو اس کو جو ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ فیصلہ ایمکیم کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ ہے اس کو یا نہیں اس میں کچھ بہتری سمجھتے ہیں دیکھیں ٹاؤن سسٹم کوئی برا سسٹم نہیں ہے اور ٹاؤن سسٹم ہونا چاہیے لیکن یہ ایسا نہ ہو کہ پیپرس پارٹی کے وہ ڈسٹرک جہاں پہ پیپرس پارٹی جیتتی ہے وہاں پہ زیادہ ٹاؤن بنا دیے جائیں اور جہاں پہ وہ نہیں جیت پاتی وہاں پہ ٹاؤن کی تعداد کم کر دی جائے اور جس کا خطشہ ہے کہ وہ اسی طرح کریں گے وہ اور ابھی وہ تحت تو نہیں ہوا کہ پچیس ٹاؤن بنیں گے یا چوبیس ٹاؤن بنیں گے یہ ابھی ہونا باقی ہے لیکن جو ابھی ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ تقریباً تیس سے بتیس ٹاؤن بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں ٹاؤن بنائے جائیں تو آبادی بھی تو آپ دیکھیں ہم اگر پچھلے سینسس کے حساب سے بات کریں گے تو پھر تو اور آبادی کم ہو جائے گی اگر ہم جو آپ بات کہتے ہیں کہ آبادی ایک بڑی تعداد میں آدھی آبادی شوک کی گئی ہے اس حساب سے تو بہت زیادہ ٹاؤن بن سکتے ہیں بلکل یہ دیکھیں ڈی لیمیٹیشن کا مرحلہ ہے اس کو پھر بہتر طریقے سے ہونا چاہیے اس میں ایسا ناؤں کے تفریق بڑھتی جائے اور سیاسی بنیادوں پہ یہ پھر ناؤں کہ جو پھر کماری ہے یا پھر ڈسٹرک ملیر کا علاقہ ہے یا ڈسٹرک ساؤت ہے اور وہاں پہ پھر یہ ٹاؤن کی تعداد کو بڑھائے جائے ایک سادش یہ تعداد کی کیا جائے گا جس کا خصہ ہے کہ یہ کر رہے گا پھر پھر پاننگ کر رہے ہوگی یہ کر سکتی ہے وہ اور دوسرا یہ کہ ٹاؤن سسٹم بلکل ہونا چاہیے پھر دیکھیں پھر دو پیرلل سسٹم نہیں چلیں گے پھر ان کو اب بہت زیادہ امیڈمنٹس کرنی پڑیں گے جیسے دوہزر تیرہ کا جو ایک بتا رہے ہیں ہم شروع سے مخالفت کر رہے ہیں اس میں پھر ایک سائٹ یہ رکھتے ہیں ڈیپٹی کمیشنرز اور ایک سائٹ یہ ڈسٹرک چیئرمنز بھی رکھا ہوا تھے کمیشنر بھی رکھا ہوا ہے اور انہوں نے میر بھی رکھا ہوا اچھا اب آپ کے کچھ مخالفین یہ کہہ رہے ہیں دوہزر میں اس طرح جانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب برداشت ہوں نہیں رہا میں کھری دیتا ہوں کہ دوہزر تیرہ جو ہے مصد اس میں جو آپ کو احتجاج کرنا چاہیے تھا لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنا چاہیے تھا اسیمبلی میں جو رولہ کرنا چاہیے تھا وہ آپ نہیں کر سکتے نہیں کیا تھا ہم نے دیکھیں اسیمبلی میں جب یہ آیا تھا قانون تو اس وقت فیصل صدواری بھائی جو تھے اپوزیشن لیڈر تھے اور انہوں نے اس پہ جو احتجاج کیا تھا ہمارے ایم پی ایز نے میری تھا دوہزر تیرہ پہ جو ہے وہ آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جناب اس وقت تو آپ پانچ لاگ لوگ بھی سڑکوں میں نکال سکتے تھے آپ نے ایک آدمی نہیں نکالا دیکھیں بات یہ ہے کہ مخالفین کا تو کام یہ ہے کہ نہیں اس میں کچھ سچائی نظر آ رہی ہے بات کے اندر ہے نہیں بالکل سچائی نہیں اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں ایٹینٹھ امنڈمنٹ کے بعد ہم نے ایٹینٹھ امنڈمنٹ پر جب سکنیچر کیے ہماری یہ خطشات اس وقت بیٹھے کہ جی پاکستان پر کس پارٹی سن میں ہمیں سن کا خطشات آتا ہے کہ یہ اختیارات لینے کے بعد نیچے تھرٹی ہلو گورنمنٹ کو یہ اختیارات نیچے جو ہے ڈیوالو نہیں کرے گی اچھا لیکن جب تمام تر یقین دیانی آسیب علی زرداری صاحب نے پپس پارٹی نے ہمیں دکھا ہے سب سے آخر میں ایٹین امنڈمنٹ پر سکنیچر ہم نے کی ہے اس کے بعد ہم ان کے ساتھ گورنمنٹ میں آگئے دوہزار بارہ کی بات میں تھا ہم گورنمنٹ میں تھے لیکن جب دوہزار بارہ کے اندر ایک نیا ایکٹ آیا پپلز لوکل گورنمنٹ ایکٹ دوہزار بارہ میں اس کے ذریعے انہوں نے ہمیں پہلے کچھ کہا کیا کچھ اس کے بعد ہم ان سے گورنمنٹ سے نکل گئے گورنمنٹ سے نکل گئے تو پھر انہوں نے ہمیں پھر یقین دیانی کرائی کہ ہم اس پپلز لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو واپس لے لیں گے اور ہم دوسرا ایکٹ دے کر آ جائیں گے اور جو ایمپاور ہوگا ہم دوبارہ گورنمنٹ میں آگئے لیکن پھر انہوں نے کیا کیا کہ ہم گورنمنٹ میں آگئے پھر یہ 2013 کا جو یہ ایکٹ آیا جب اس کو انہوں نے پیش کیا ہم نے بائیکوٹ بھی کیا احتجاج بھی کیا اور پھر ہمیں سمجھے سے باہر آگئے ہم نے ان کی گورنمنٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ہم باہر آگئے ٹیک ہے اچھا اب جو ہے وصیب صاحب فرمائیے میں اس ڈیٹیل میں آپ کے جواب آگیا ہے ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں اب آپ فرمائیے کہ اب کیا کرنا ہے اب تو کوئی راستہ نہیں ہے اب کیا آپ بائیکوٹ کریں گے جو لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہوں گے یا جس صورت کے اندر بھی یہ سامنے بل موجود ہے اسی میں رہتے ہوئے اب آپ انتخابات میں سلیں گے ہم نے آج سے نہیں بلکہ جب انہوں نے یہ ساجش کی ہم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن 148 کی ہماری موجود ہے اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا دومیسائل کی وہ فیصلہ محفوظ ہے وہ فیصلہ نہیں دیا جا رہا یہ تمام چیزیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے بات بھی کی ساری ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ سارے عمل کیا لیکن آج تک انہوں نے کسی چیز پر امپلیمنٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے ایمکیوم آج جو ہے قانونی راستہ اپنا ہے وہا ہے اور اس کے بعد اب ہم روڈ پر آ رہے ہیں اور تمام سیاسی پارٹیوں سے ابھی ہم نے جو ہے وال پارٹیز کانفرنس کی اس میں آپ نے دیکھا کہ تمام لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تمام لوگ اس قانون سے جو ہے نالا ہیں اور تمام لوگ چاہتے ہیں کہ اگر پیوز پارٹی نہیں مانتی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر روڈ پر احتجاج کریں گے لیکن اس کے بابو جو اس کے بابو جو جب انتخابات ہوتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم دوبارہ سے اسی سطح پر کھڑے ہوں گے جیسے ابھی پچھلی بلدی ہماری گزی کیا ہم صرف یہی کہتے رہے کہ جی پیسہ نہیں ہے اختیارات نہیں ہیں تو اب جو نئی بلدی آئے گی وہ بھی یہی کرتی رہے گی تو ایسی بلدیا سے بہتر ہے کہ ہم کورٹ سے دوبارہ رجوع کریں ہم دوبارہ جو ہے سپریم کورٹ سے بھی کریں ہم دوبارہ جو ہے ہم دوبارہ جو ہے پولٹکس کرنے کا جو لوکل گورنمنٹ پر جو سیاست ہو رہی ہے دیکھیں یہ ایمکیو کو جو اس پیمانے میں جو لوگ ناکتے ہیں کہ جی ایمکیو مقبولیت کھو چکی ہے ان کی اپنی مقبولیت نہ ہونے کے برابر ہے تو وہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے اور عوام کو کنسیوز کرنے کے لیے عوام کو بدگمان کرنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں آپ جب چاہیں بلکل فری ان ٹرانسپرنٹ الیکشن کروالے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو اس کا جواب مل جائے گا اس بلک کے توڑ کے اوپر کوئی ڈاکومنٹ جو ہے آپ نے کریئٹ کیا ہے کہ جناب یہ نہیں چاہیے ہمیں یہ چاہیے ہمارا ایمکیو پاکستان کا ایک کمپریہنسیو لوکل گورنمنٹ امینڈمنٹ ایکٹ موجود ہے وہ اتنا کمپریہنسیو ہے کہ اگر آپ اس کو کمپیر کریں لنڈن کے ایک سے دنیا کے کسی بھی کاسپر پولیٹنٹ دیکھیں آپ مثال کے طور پر بتائیں دو چار چیزیں جو اس میں موجود نہیں ہیں اس میں وہ پیپلس پارٹی تو کہہ رہی ہے جناب موٹر بورٹ بھی آپ کے انڈر آگیا ہے سیوریج بورٹ بھی آپ کے انڈر آگیا ہے جتے جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ سارے جو ہے وہ آپ کے انڈر آگئے ہیں دیکھیں آپ جب کمپیر کریں گے نا مثال کے طور پر میں آپ کو لنڈن کی مثال لنڈن کا جو میٹو پولیٹن کارپوریشن ہے وہ پولیس ٹرافک پولیس ایڈوکیشن ہیلپ سینیٹیشن وارٹن سیوریج بورٹ ایڈوکیشن ٹرانسپورٹ ٹرافک پولیس یہ تمام اسی طرح ہاؤسنگ آثورٹیز ہیں یہ سب ان کے ماتحت ہیں جو وہاں پہ پارلیمنٹیرین ہیں ان کا صرف کام ہے وہاں پہ لیجسلیشن کرنا اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی پاننشل آٹونومی پاننشل آثورٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹرٹیو آثورٹی وہ ان کے پاس ہے اور پولیس بھی ایسی ہے کہ جو مقامی پولیس ہے کیونکہ یہ مقامی بندیاتی نظام ہے نا کراچی کے اندر بندیاتی جتنے بھی ادار ہیں جو ہم نے کمپریسنسی بل بنا کے پیش کیا اس میں تمام آثورٹی بندیاتی اداروں کے ماتحت ہیں اس طرح ماسٹر پلائن ان کے ماتحت ہیں ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ وارٹر اینڈ سیوریج بورٹ سالیڈ وینیجمنٹ بورٹ بلڈنگ کنٹرول ماسٹر پلانٹ فوڈ کنٹرول اس سب جو ہیں بندیات کے اندر جو آ رہے ہیں نہیں انہوں نے کیا کیا بڑی چالاکی کے ساتھ جب آپ اس کے اندر دیکھیں گے امنڈمنٹ میں شیڈول میں جب آپ جائیں گے اس میں شیڈول نمبر نائن انہوں نے ایک ایڈ کیا نیا ڈالا ہے اس کے اندر انہوں نے ایک ریلیشنشپ کریئٹ کیے کچھ اداروں کے درمیان سن گورنمنٹ اور جو ان کے ادارے جیسے فوڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے جوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ اسی درست ساتھ محکمیں ہیں جن کے پاڈی نیشم جب ہم وہاں کرتے ہیں پاکستان پیپس پارٹیو کہتے ہیں کہ بھئی ہم آزاد بھی چھوڑ سکتے انداروں کو چیک اینڈ بیلنس پیچھے سے ضروری ہے کیونکہ ماضی کا جو تجربہ ہے اس میں یہ ہی ہے کہ اگر ہم نے آزاد چھوڑ دیا تو پھر بہت کرپشن ہوگی چائنا کٹنگ ہوگی لوٹ مار ہوگی سیاسی برتیاں ہوں گی دیکھیں چیک اینڈ بیلنس کا پوری دنیا میں جہاں جہاں میٹو پلٹن کارپوریشن سے نا وہاں ایک آزاد کمیشن ہوتے ہیں جیسے ہم نے اپنا جو بل پیش کیا ہے اس میں ہے لوکل گورنمنٹ کمیشن لوکل گورنمنٹ کمیشن میں کچھ اس میں ریٹائٹ ججز ہیں کچھ اس میں ٹیکنو کریٹس ہیں اس طریقے کی جو لوگ ہیں وہ کمیشن بلدیارتی جو حکومت ہیں ان کی فاننشل ایڈمنسٹیٹیو پروموشن ہر قسم کی جو ایڈمنسٹیٹیو دینے کے بعد ان کو مونیٹر بھی کرے گا ان کو ایکاؤنٹیبل بھی کرے گا اگر آپ یہ اختیار دے دیں گے صوبائی حکومت کو یا صوبائی حکومت کی یہ کیا کہتے ہیں مونیٹرنگ اور ان کی انویسٹیکیشن یہ دے دیں گے وفا کی حکومت کو تو صوبائی حکومت کی آٹونومی کہا گئی اور اگر اس طرح لوکل جو گورنمنٹ ہے اس کی یہ ساری چیزیں ان کو دے دیں گے مونیٹنگ کرنے کی اور ان کی انکوائری انویسٹیکیشن لک آفٹر تو پھر ان کی آٹونومی نہیں رہی گی وہ پھر وہاں سے کنٹرول ہوں گے جب وہاں سے کنٹرول ہوں گے تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں کسی قسم کے یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ جب وفاق اختیار دے رہا ہے صوبے کو اور مکمل اختیار جو ہے اٹھاروی تنمیم کے بعد صوبے کے بعد موجود ہے تو ویسا ہی اختیار جو ہے صوبہ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹوں کیوں نہیں دے رہا ٹھیک ہے جی بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال ہے پاکستان کا ویلکم بیک سوال ہے پاکستان کا اس لیے آج متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے ساتھ پروگرام لے کر آپ کی خطر میں حاضر ہوئے ہیں پاکستان پیپلس پارٹی نے جو کہ حکومت ہے ان کی صوبے کے اندر ایک لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل جو پیش کیا ہے اس پر احتجاج کا سلسلہ ایمکیم کی جانب سے تمام یہ پوزیشن جمعاتیں جو سندھ کی ہیں ان کی جانب سے جاری ہے یہ جو لوگ مشکل کے اندر ہیں مسائل صاحب اس پر پاکستان پیپلس پارٹی یہ احتراز بھی اٹھا رہی ہے کہ جناب زیادہ مسئلہ جس پر وہ پیپلس پارٹی احتجاج کر رہی ہے وہ مہنگائی کا ہے وہ بیروزگاری کا ہے وہ ملک کے معاشی حالات کا ہے وہ پیٹرول پرائس کا ہے وہ چیڈی پرائس یا سارے پرائسز کا ہے اس پر تو ایمکیم کوئی احتجاج نہیں کر رہی ایمکیم کو احتجاج کر رہی ہے تو اس پر کر رہی ہے جس پر لوگ زیادہ مشکل کے اندر ہیں اس پر دیکھیں رضوان مہنائی دو قسم کی ہے دو تحریکوں سے ایک تو وفات کے جو اقدامات ہیں جا پیٹرول کی قیمت ہو یا گیس کی جو قیمتیں ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اس کا جو ایمپیکٹ ہے وہ نیچے دیگر چیزوں پر بھی آتا ہے اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے صوبائی حکومتوں کا صوبائی حکومتوں کے پاس ہے پرائس کنٹرول دپارٹمنٹ مہک میں جو روزانہ ہر قسم کی جو بزنس ہے جتنے بھی کموڈیڈیز ہیں چاہے کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا قرائے ہوں یعنی اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں عمران خان نے وہ عمران خان نے تنقید نہ کریں نہیں نہیں میں کہہ ہوں دو قسم کی مہنگائی ہیں ایک تو وفاقی حکومت کی جیسے میں نے کہا کہ ان کی جو پرائس بڑھتی ہیں اس کی وجہ سے اس کا ایمپیکٹ نہیں جاتا ہے لیکن ہو کیا رہا ہے دیکھیں کھانے پینے کی اشیاء جس کا جہاں دل چاہ رہا ہے پورے صوبہ سندھ میں جتنی مہنگی کر رہا ہے کوئی ڈپارٹمنٹ کوئی روکنے والا نہیں یہ آل پنجاب کا بھی ہے یہ کیوکے کا میں جائی تو ہر جگہ ہے پورے پاکستان میں سہرے صوبہ کی بات کر رہا ہوں پرائس کنٹرول اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ نے سات روپے پیٹرول کا پر لٹر پیسے بڑھا دی ہے جب وہ پیسے کم ہوتے ہیں مہنگائی نیچے نہیں آتی ہے یہ کس کی ذمہ داری کنٹرول کرنا صوبہ ہی حکومت ہوگی دو ہزار پانچ سے میں ٹاؤن کانسلر تھی نوٹ ناز آباد سے اور اس کے بعد جو سٹی کا ہوا تھا اسے بھی سٹی کانسلر تھی اسی مقتربھائی کے ساتھ تو آپ یہ دیکھیں ایم گو ایم کو اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم کام کرتے ہیں عوام کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کراچی جو بہت برباد ہو چکا ہے سڑ کے تباہ حال ہو چکی ہیں سیوریج کے نظام ختم ہو چکا ہے تو اب ہمیں اختیار دیا جائے ہمیں پوری اٹانومی ملنی چاہیے کہ ہم لوگوں کی کام کر سکیں کیونکہ لوگوں کو ہم سے امیدیں ہیں بات یہ ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہمارے نظام کے اندر جو ہے وہ کرپشن موجود ہے یہ تمام ٹھیکے جو ہوتے ہیں جناب پہلے سڑک بنتی ہے پھر وہی سڑک کھو دی جاتی ہے پھر اس میں پانی کی لائن دالی جاتی ہے پھر سڑک بن جائے تو پھر سڑک بے جاتی ہے پھر دوبارہ پیچز لگتے ہیں پھر یعنی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک کھانے کمانے کے پورا پورا اپورچنیٹی ہے بہت بڑی تو یہ اپورچنیٹی جو ہے وہ ہر ایک اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے تو آپ بھی جو یہ آباد اٹھا رہے ہیں یہ آپ اپنی اپورچنیٹی کے لیے تو نہیں اٹھا رہے گئیں اور وہ جو رکھ رہے ہیں وہ اپنی اپورچنیٹی کے لیے رکھ رہے ہیں نہیں دیکھیں بتائیں جیسے بھی آپ نے خود کہا کہ ایک تو اختیار جو ہے نا کانسلر کی سطح تک ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یونین کانسل کے پاس پاورس ہونی چاہیے اگر سن دوہدار پانچ کا آپ سسٹم دیکھیں یا سن دوہدار ایک کا تھا اس وقت یونین کانسل کے پاس پاورس ہوتی تھی اور وہاں انصاف کمیٹیاں بھی بنی ہوئی ہوتی تھی جو کہ لوگ کے ڈومیسٹک ایشوز ہوتے ہیں گریلو ایشوز ہوتے ہیں وہ وہاں تک آتے تھے اور وہاں ریزولف ہوتے تھے بلکل بنیادی باتے ہیں بنیادی ایشوز ہوتے تھے بلکل پھر جو آپ پروجیکٹ بناتے ہیں کوئی روڈ بنا رہے ہیں کوئی سیرویس سسٹم بنا رہے ہیں یہ کارڈینیشن ہوتا ہے تمام ڈپارٹمنٹس کا ٹھیک ہے وہاں سے انو سیز لی جاتی ہیں وہاں بتایا جاتا ہے کہ جی اگر روڈ بن رہی ہے تو کوئی سیرویس کا کام تو نہیں ہونا اب یہ جب اختیار آپ ایک اتھارٹی کو دے دیں گے تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہوگا ابھی مسئلہ ہی ہے کہ روڈ اگر کیمسی بنا رہی ہے تو وارٹر بورڈ اس کے انڈر میں نہیں آتا ٹھیک ہے کیلیکٹک اگر کوئی کام کر رہی ہے تو وہ کس سے انو سی لے گی بھائی وہ سن گورمنٹ اس کو پھر یاد ہو انو سی دے گا ڈپٹی کمشنر کے پاس جائے گا وہ ٹھیک ہے تو ایشیوز بہت سارے ہیں جب جو میں اپورچنٹی کی بات کر رہا ہوں اب اسے میں نے لفظ بکر صحیح نہیں استعمال کر رہا ہے لیکن پھر بھی آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اس کو جو صورتحال ابھی انہوں نے بتائی کہ گراؤنڈ میں صورتحال یہ ہے کہ مختلف جسے کمشنری نظام اپنی جگہ چل رہا ہے ڈی سیز نیچے اپنا نظام الگ چلا رہے ہیں ایڈمسٹریٹر جو آئے میں وہ اپنا نظام الگ چلا رہے ہیں کیمشنی اپنا نظام الگ چلا رہا ہے جسٹرک الگ جو ہے وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں جب تک یہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہوں گے ایک بلدیا کے پاس نہیں ہوں گے یہ بلدیاتی اختیارات میں نہیں آئیں گے فائننشل مسائل بلدیات کے پاس نہیں ہوں گے ہم لاکھ دیبیٹ کرتے رہے ہم لاکھ قانون بناتے رہے ہم لاکھ جو ہے وہ روتے رہے جب تک آپ کے پاس یہ تمام پاور نہیں ہوں گے آپ سسٹم نہیں چلا سکتے دیکھیں یہ جگڑا اس وقت ختم ہو جائے گا دیکھیں ابھی تو ایک وڈیروں کا گینگ بیٹھا ہوا ہے یہ وڈیروں کا گینگ یہ چاہتا ہے کہ سارے اختیارات ہمارے پاس ہوں جو وڈیرانہ نظام اندون سندھ میں ہے جو بھی اثر اکثریت کی بنیاد پر ہے اسے تو انکار نہیں کر سکتے آپ اب آپ کو میں صرف ایک سپسیفک ایک چیز بتانا چاہا ہوں کہ دیکھیں یونین کونسل ہے گیارہ رکنی یونین کونسل ہوتی چیئرمن وائس چیئرمن چار جنرل کونسل اور پھر منیارٹی یہ کس لیے ہوتے ہیں اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر کہیں بھی یہ دیفائن نہیں ہے کہ اس یونین کونسل کے اختیارات کیا ہیں ایک اختیارات دا مریج سرٹیفکٹ دینے کا وہ بھی لے لیا وہ اب انہوں نے دوبارہ دے دیا یہ کونسل کیا کام کرے یہ بیٹھ کے کونسل کیا مشاورت کریں کیا اپنے ایریے میں بہتری کے ان کو مہینے کے پانچ لاکھ روپے ملتے ہیں پانچ لاکھ روپے میں سے تین لاکھ روپے میں سے تین لاکھ روپے سری جنرلہ ختم کیسے ہوگا میں یہ بات کر رہا جنرلہ سے بیٹریز ختم ہوگا بڑھنا یہ پھر دوبارہ اگر انتخابات ہو جائیں گے پھر چار سال یہ رونا چلتا رہے گا پھر میئر یہ بولتا رہے گا جو بھی ہوگا آپ کی پارٹی کا ہوگا پیٹی آئی کا ہوگا پیوز پارٹی کا ہوگا جس کا بھی ہوگا پھر وہی اختیارات پر بات ہوتی رہے گی پھر وہی یوسی لیول پر ہر لیول پر جو ہے یہی سوال اٹھتے رہیں گے جب تک یہ دیکھیں تھرڈ یئر آف گورنمنٹ ہے اس کے بھی اب تھری ٹیئرز ہو گئے نا ایک تو میٹو پلٹن کار پورشن ہوگئی یا کار پورشن ہوگئی پھر نیچر ٹی ایم ایز ہو گئی پھر نیچر یونین کونسل ان سب کو اپنے اپنے دارہ کار میں ہر قسم کے کام کرنے کا اختیار نہیں ہوگا اپنے ریونیو کلیکشن اس کو خرج کرنے کا اختیار نہیں ہوگا جب تک یہ تباہی و بربادی رہے گی انہیں ہر صورت میں بلدیاتی حکومتوں کو ایم پاور کریں گے یہ جگڑا ختم ہو جائے چیک ہے اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو سنگیو کمراج اماعت ہے اس میں بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت اچھے طریقے سے لوکل گورنمنٹ نظام کو سمجھتے ہیں اور طبیل وابستگی ہے اس سے اور ان کا دعویٰ بھی ہے خیر کہ وہ ان پاور انہوں نے دیا ہے یہ بلدیاتی نظام لیکن اگر اسی طرح سے ساری ہی سیاسی جماعتیں پاکستان پیپس پارٹی کے اس وقت خلاف کھڑیویں ہیں اس لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل کے اندر تو اس کا مطلب کوئی تو بات ہے اس پر جو ہے ڈائلوگ کی ضرورت ہے اس پر اس پر نفرتیں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہیں بلکہ یہ عوام کا مسئلہ ہے بنیادی مسئلہ ہے لوکل گورنمنٹ ان کا بنیادی حق ہے یہ ایک ہر پاکستانی جو ووٹ دیتا ہے ہر پاکستانی جو ڈائریک اینڈ ڈائریک ٹیکس دے رہا ہے اس کا حق ہے کہ اس کو بنیادی سہولتے ہیں اس کے ڈیلیس تک ملیں اور جو ذمہ دار ہیں جن کو ووٹ دے رہا ہے وہ پھر جواب دیں اس کو وہ سوال کر سکے اور وہ پھر ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس پہنچے تو کہیں کہ جنہم حافظ تو اختیاری نہیں ہے تو پھر یہ مزاگ ماضی میں بھی چلتا رہا ہے کیا یہ آگے بھی چلتا رہے گا اس پر سوچنا ہوگا نزبان جعفر وجہزت دیجئے سوال پاکستان کا